عمران خان کو سائفر کیس کے اندر سزا سنائی گئی تھی اور سزا سنانے والے جج کا نام ابو الحسناز ذلکر نین تھا جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی تھی اب بڑی خبر ان کے بارے میں سامنے آگئی ہے کہ جی اب ان سے ان کا جو کوڈ آف کنڈک تھا اس کے اوپر بڑے الزامات لگ گئے ہیں یہاں تک کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ بھی واپس کی جا رہی ہیں اور یہ کسی اور نہیں بلکہ انسپیکشن جج نے یہ آرڈر واقع کی ہے کہ جی انہیں تو واپس ان کے لاہور ہائی کوڈی بھیجو کیونکہ ان کا جو کام تھا انہوں نے جس طرح سے فیصلے دی ہیں جس طرح سے سامات کر رہے ہیں دوسرے کیسز کی وہ بلکل بھی تسلیب اکش نہیں ہے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے پاکستانیوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یہ جج ابو الحسنات تھے ان کو خصوصی طور کے اوپر لائیا گیا تھا لاہور ہائی کوڈ سے خصوصی طور کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا یعنی کہ دیکھئے آپ کے پہلا سیکرٹ ایکٹ مقدمہ بنا تھا اور اس سیکرٹ ایکٹ مقدمے کے اندر الزامات کس کے اوپر تھے مقدمہ وہ کس کے اوپر تھا پاکستان کے سابق وزیر آزم اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کے اوپر مقدمہ کیا گیا پاکستان کی تاریخ کا پہلا یہ سیکرٹ ایکٹ نامی مقدمہ اور پھر اس کا جو جج تھا سپیشلی ہائی کوڈ لاہور ہائی کوڈ سے اٹھایا گیا جی جسٹس جو ابو الحسنات صاحب تھے ذو کرنین صاحب ان کو اٹھایا گیا تھا اور اب ان کے بارے میں انہوں نے بڑی تیزی سے یہ کیسز سنے تھے انہوں نے بڑی جلدی سے یہ کیسز سنے تھے بہت کچھ انہوں نے اس کے اندر دھورا چھوڑ دیا تھا بہت سی خامیہ اس کے اندر سامنے آئی تھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی تھی کہ جن کو دیکھ کر انسپیکشن جج جو تھے وہ حقہ بکہ رہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کی عدلیہ کا کیسے مزاق اڑا رہے ہیں یہ پاکستان کی عدلیہ کو کس طرح سے خراب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر جو ان کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ واپس کی جائیں ان کو واپس بھیجھو لاہور ہائی کوڈ کے اندر اور وہی پر ہی جا کر یہ اپنا جتنا بھی کام ہے وہ سارا کریں اور جو پاکستان کے بڑے معروف صحافیوں سامہ غازی انہوں نے تو باخائدہ طور کے اوپر یہ بتا دیا ہے تو ان کے بارے میں تین چیزیں غلط سامنے آئی ہیں جن کے بعد یہ کہا جا رہے ہیں کہ ان کو یہ جو جن کے واپس بھیجھا گیا ہے تین بڑی چیزیں سامنے ایک تو یہ کہ یہ مسکنڈیکٹ نظر آیا ہے یعنی کہ اگر آپ کو یہ میں بتا دوں جنج کے بارے میں اگر کوئی سب سے بڑی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کے اوپر جس کو سزا کہا جا سکتا ہے یا جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے تو وہ مسکنڈیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے یا جس طرح سے اختیارات دیا گئے تھے ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا ہے یا جج کو جج نے سزا نہیں بنتی تھی جج نے سزا دے دیا ہے یا رہا نہیں کرنا تھا جج نے رہا کر دیا ہے اور جاربوج کر کیا ہے معاملات پورے ٹھیک نہیں کیا ہیں تو پھر مسکنڈیکٹ جو ہے اس کے حوالے سے کام کیا لاتا ہے اور جج ابو الاسنات جو ذلکر نین ہے اب ان کے بارے میں بھی یہی کال آ رہا ہے کہ جراصل ان کو مسکنڈیکٹ کے وجہ سے ان کو واپس لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھیڑا گیا اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو یہ چیز تھی اور پھر دوسری جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بارے میں جو سامہ خاضی انہوں نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے ایک وزیر کے یہ بڑے قریبی ہیں وہ جو نون لیگی ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ کی ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہی کے دور کے اندر ہی جب کیسز بنے تو یہ ذلکر نین صاحب جو تھے ابو الاسنات ذلکر نین صاحب انہوں نے بڑی محنت کی انہوں نے دن رات مسلسل یعنی کہ جو پیشیاں تھی وہ ہوتی رہی پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید کسی اور عدالت ہے انہی تیزی سے کام کیا اور ساری جو خواہشات تھی وہ نون لیگ کے وزیر تھے ان کی جتنی بھی خواہشات تھی جتنی بھی ان کی ڈیمانڈز تھی وہ ساری انہوں نے بھرپور طریقے سے پوری کی تھی اور پھر آپ کی جانت ہوگا کہ یہ وہی جج ہے جنہوں نے سزا سناتے ہیں وقت عمران خان کو کہا تھا میری طرف دیکھیں تو عمران خان نے کہا میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا بھر کہ حس کے کہا گیا آپ مجھے پتا ہے آپ نے جو سزا دے نہیں ہے تو سزا سنائے کوئی دکت کوئی پریشانی والی بات نہیں اور پھر جب جنج صاحب نے سزا سنائی تھی اس کی بہت فوراں بات تو یہ نکل گئے تھے وہاں سے لیکن عمران خان وہاں پہ مسکراتے رہے تھے میڈیا والوں سے بات کرتے رہے تھے اور جنج صاحب کو بڑی وہاں پہ خفت کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا تو اب آپ کو یہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ بھی بتا دیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جی جو ترین کی لاہور ہائی کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہوتے ہیں تو ان کے خلاف وہی پری کاروائی ہو جانی تھی وہی پری جو ججیز ہیں انہوں نے اپنی عدالت لگا کہ ان کو بلوا کے جو ان کی غلطیاں تھی جو ان کی ناکامیاں تھی جو ان کی خامیاں تھی وہ ان کو بتانی تھی کہ بھئی تم یہ کیا کرتے رہے ہو تم یہ کس طرح سے کرتے رہے ہو تو اب یہ معاملات جو ہیں یہ آستا آستا اور بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے عمران خان کے لیے اور بھی کچھ ایسی اچھی خبریں سامنے آئی ہیں جن کو ضدور پاکستانی عمام تک پہنچنا چاہیے تاکہ پاکستانی عمام کو پتہ چلے کہ سائفر کیس کے اندر کیا ہو رہے کیا چل رہے عمران خان کے وقلہ کیا کہہ رہے ہیں اور آنے والا وقت عمران خان کے لیے کیسا ہوگا رانہ صلاح اللہ نے بھی تو اب سائفر کیس کے حوالے سے اور دیگر کیسز کے حوالے سے بہت بڑا بیان دے دیا ہے جو نون لیگ کے بھی گلے پڑھڑا ہے انسالے ججز کے بھی گلے پڑھڑا ہے جنہاں نمینا خان کو صدا دی تھی اسداء دینے کے چکر میں کیا معاملات ہیں یہ سارے آج کے سوڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائے مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح سے یہ ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پینت بگا فقی humour پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پینت بگا فقیurch کو فالو کھڑ لیجے ہمارے پاکستان کاisine پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس داروں میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لیجئے بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں حشکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکس اب ناظرین اکرامی جو سچیشن ہے اب جو حالات ہیں اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بڑی محنت سے جزل کرنین صاحب تھے انہوں نے عمران خان کو سزائیں سنائی تھی انہوں نے عمران خان کو جیل کے اندر ہی انہوں نے کہا جیل کے اندر ہی ٹرائل کروں گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیل کے اندر ٹرائل کرنے والی جو روایت تھی وہ بھی انہوں نے ڈالی کے مسلسل ٹرائل کرتے رہے اور ان کے بارے میں باتیں پہلے بھی کی جاتی رہی تھی بگر اب جو معاملات سامنے آئے ہیں تو اب دیکھیں کہ اسلام آباد جو ہائی کوٹ ہے وہ بھی چھے جس کے معاملے کے اوپر اکٹھی ہو چکی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ چھے جس کے معاملے کے اوپر جو چیپ جسٹس کازی فائد صاحب کو بتا دیا ہے کہ کچھ بھی غلط ہوگا تو ہم ایکسپٹ بلکل نہیں کریں گے اور ہم جو جو معاملات جسٹس معاملات ہیں وہ سارے معاملات بلکل ٹھیک کیے جائیں ہم کوئی بھی ایسی تیز برداشت نہیں کریں گے کہ جو جان بوچ کر خراب کی جائے گی اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے ناظرین اگرامی کے اس سے پہلے یعنی کہ جو جج اب الحسنات تھے ان سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس فاروق تھے وہ ان کا موڈ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا ان کا موڈ بلکل بدل چکا تھا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پہلے جب جج دلاور تھے وہ بڑا مشکل فیصلہ دے کے بڑا غلط فیصلہ دے کے لندن گئے اور پھر جج اب الحسنات آئے تو ان سے بھی زیادہ پھر آپ دیکھیں کہ اور بھی برا ہو رہا ہے پھر سائفر کیس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ سپریم کورٹ سے عمران خان کو زمانت بھی ملی اور پھر وہ جو وکیل ہیں رزوان اباسی یعنی کہ جو ہمیشہ عمران خان کے انٹی عمران خان کی مخالفت کے اندر پیش ہوتے رہے ہیں اور عمران خان کو سزائن دلوانے میں بڑا مرکزی کردار ادا کرتے رہے ہیں اب ان کے پاس سائفر کیس کے حوالے سے کوئی جواب نہیں ہے کوئی کسی قسم کا انصر نہیں دے پا رہے ہیں اور سارا کام جو تھا وہ جج ابو لسنات نہیں ڈالا سفر سپریم کورٹ میں اب کہا گیا کہ جی سائفر کیس جب سائفر جب ڈی کورٹ ہوا تو وہ سائفر رہا ہی نہیں تو پھر ان سے سوال کیا گیا جو وکیل صاحب تھے ان سے سوال کیا گیا کہ رزوان عباسی صاحب پھر یہ بتائیے کہ کس دشمن ملک کو عمران خان نے معلومات دی تھی تو رزوان عباسی نے کہا کہ جی دیکھئے وہ انڈین چینلز کے اوپر خبر چل رہی تھی تو وہ ہمارے دشمن ملک کے پاس چلی گئے اندازہ لگا لیجئے اب یہ بات جو ہے پھر وہ جنگ صاحب نے کہا تو اچھا پھر ان دنوں تو جو بلوچستان کے بلوچے وہ بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے تھے ان کی خبریں بھی پھر انڈین نیوز کے اوپر چلتی رہی تھے پھر ہم اس کو کس طرح سے لے یعنی کہ اب اندازہ لگائے گے پھر عدالت کے جتنے بھی لوگ تھے کہہ کے لگانے پڑے گئے شروع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا کام چلتا ہے یہ کیا سین چلتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دشمن ملک کو یعنی کہ کہا گیا تھا اسی سائفر کیس کے حوالے سے کہ ان کو جس طرح موت ہو جائے گی دس دس سال کی بیس بیس پچاس بیس سال کی ذائن کو ہو جائیں گی اب اسلام آباد ہر کورٹ نے کیسے پھر یہ بھی دیکھے گئے دو الزمات کے اندر دو الزمات کے اندر ایک اٹھی سزا سنا دی اندازہ لگا لیجئے یعنی کہ پہلے تو ایک الزم تو یہ تھا کہ غفلت برتی گئی ہے اس کے اندر سزا سنا دی تھی پھر کہا لیجئے تو سائفر کے جو کاپی تھی چوری انہوں نے اپنے پاس رکھی اندازہ لگا لیجئے اچھا پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو گل حسن صاحب تھے اور انگل اور انہوں نے کہا جی عمران خان کی تقریر میں مجھے تو ایسا کوش نہیں نظر آیا کہ جس کے اندر انہوں نے جی وہ سائفر کی کاپی حلائی تھی وہ لہراتے رہے تھے تو انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا کہ دشمن ملک کو کوئی فائدہ ہو جائے دشمن ملک کے ساتھ کوئی یعنی کہ دشمن ملک والے جو ہیں وہ ہمارا نقصان کر جائیں یعنی کہ اب اندازہ لگائیے ایک جج یہ کہہ رہا ہے پھر دوسری جانب آپ یہ دیکھیں غفلت کے اوپر بھی صدا ہوئی یعنی خان کو چوری کے اوپر بھی صدا ہوئی ہے لگہ یہ صدا قانون میں کبھی ہوئی نہیں سکتی تھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوئی پھر عمران جج صاحب جو ہیں انہوں نے پھر یہ پوچھے گول حسن اور ارنگ زیب صاحب نے سیصل سنانے کی آپ کو اتنی جلدی کیوں تھی کہ آپ نے حق کے رفعہ ہی ختم کر دیا تھا عمران خان کے جو وکیل تھے ان کا تو انہوں نے کہا جی بس جی کیس چل رہا تھا تو ہم نے کہا جل جلدی ان کو ختم کر لیں اب دیکھیں آپ کے نو جگہوں کے اوپر سائفر کی کا کاپی بھیجی گئی اور پھر صدر کے علاوہ یعنی کہ جو صدر تھے ان کے علاوہ اور باقی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جیسے سائفر کی کاپی جو ہے وہ واپس بھیجی ہو تو اب پھر جب اللہ سنان نے پوچھا کہ پھر وہ جو باقی کاپیاں ہیں جو نے واپس دیکھیں ان کے اوپر مقدمیں کیوں نہیں کیے گئے تو پھر وہ آگے سے شائع بائیں شائع کرتے رہے یعنی کہ اندازہ لگا یہ کہ بلکل کہیں سے بھی جو سائفر کیس ہے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر عمران خان کو صدا ہوگی پھر آپ یہ دیکھیں کہ آزم خان جو لاپتہ ہو گئے تھے پھر ملزم سے ان کو گواہ بنا دیا گیا تھا انہوں نے بھی آگے عدالت کے اندر سچ بول دیا تھا عمران خان نے ان کو تھپکی دی تھی اور پھر ان کو بتا دیا تھا کہ جی تم نے بڑا سچ بات تم نے سچی بات کی خریب بات کیا لیکن آزم خان کے حوالے سے ہمارا میڈیا چیک چیک کے کہہ رہا تھا کہ یہ تو جی مادہ وادہ ماف گواہ ہے اور یہ تو عمران خان کے خلاف فیصلہ آ کے جب گواہی دے گا تو ساری گیم ختم ہو جائے گی عمران خان کو جیل ہو جائے گی عمران خان کو زی موت ہو جائے گی اس کے پر غداری جائے وہ اس کے پر اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان سارے معاملات کے بعد جو اسد کیسر ہیں انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ جی انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر عمران خان جائے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اب تو رانہ صلی اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بلکل فضول کیس تھے ان کیسوں نے تو ہمیں کمزور کر دیا ہے یہ تو بڑے کمزور کیس تھے انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا ہے عمران خان کی جو مقبولیت تھی اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے پھر کمل شوزب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی دیکھیں اب عمران خان کو دمانے کے لیے ان کی بیوی کو بیمار کیا رہا ہے مگر عمران خان نہ ہی این آر او دے رہے ہیں نہ ہی این آر او لے رہے ہیں وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے ہیں کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں اور جی بڑا ہے کہ بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے بڑی ٹینشن بڑی ہوئی ہے بڑی الجن بنی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں کیسے اس بندے سے جان ٹھڑوائیں کہ جس اس نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے جو کوئی بات ہماری نہیں مان رہا جو کسی طرح ڈیل نہیں کر رہا سمجھوتا نہیں کر رہے کمروز نہیں کر رہے کسی بھی طرح سے وہ ہمارے پریشن میں نہیں آرہا دباؤ میں نہیں آرہا پیار سے سمجھ رہے ہیں غصے سے سمجھ رہے ہیں تو یہ جو تمام طرح معاملات ہیں آنے والے وقت کے اندر جو پاکستان کی اب آنے والی ڈیریکشن ہے اس کو طے کریں گے کہ پاکستان نے کہاں جانے کسی طرح جانے کسی طرح سے پاکستان نے چلیں ہم دیکھنے یہ ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لئے ایسا ہوتے بارے ہم سب کو دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کے اوپر پاکستان کے عوام کے اوپر ایم فرمائے اگر آپ بھی ہماری اصلاحات اس میں مل کر اس دومی شامل لنے جائیں تو کومنٹ سیکشن میں آمین لکھیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک زنور کر دیجئے گا